منظر 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 کہاں ہو تم کیا بات ہے کیوں چلا رہا ہے یہ نہیں ہو سکتا منظر یہ نہیں ہو سکتا یہ ظلم ہے یہ زیادتی ہے تم اس بات کے خلاف کچھ بولتی کیوں نہیں ہر بات میں بولتی ہوں ہر کسی کے لئے بولتی ہوں آج اپنے لئے کیوں نہیں بولتی کیسا ظلم کیسی زیادتی ہمارے یہاں بیٹییں اپنا مقدر خود نہیں بناتی ماں باپ چاہے خلط ہو یا صحیح ان کا حکم ماننا ہی یہاں کی عورت کی تقدیر ہے اور تم تم جان چھوڑوانا چاہتے تھے نا مجھ سے لو چھوٹ کہ ہی تمہاری جان منظر تم مجھے سمجھ ہی نہیں سکی تمہیں کیسے بتاؤ تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں بتانا ضروری تھا تم تو میری زندگی کے ہر گھری میں میری ہم سفر ہو ہاں لیکن شاید ندی کے دوگ ان کناروں کی طرح جو سات تو چلتے رہے لیکن ایک نہ ہونے کے لیے کیسے مات کو میں ایسا نہیں ہونے تم کا سب سے لڑ سکتے ہو لیکن تک دیر سے نہیں لڑ سکتے بھول جاؤ بھول جاؤ بھول جاؤ کہ کبھی میں بھی تمہاری زندگی میں آئی تھی میں تمہیں کسی بھی حال میں بھول نہیں سکتا میں سانس لیں تو بھول سکتا لیکن تمہیں نہیں بھول سکتا کبھی نہیں بھول سکتا کیا تم یہ بھول گئے کہ تمہارے اس فیصلے کی وجہ سے اس گھر کا پورا نظام ختم ہو کر رہ جائے گا تم نے میرے ماں باپ کے سامنے مجھے کتنا چھوٹا کر دیا ہے تم شاید اس کا اندازہ نہیں ہے ابو معذرت کے ساتھ میں ممی کی خواہش پوری نہیں کر سکتا ماں کے فیصلے کو غلط ثابت کر کے تم اپنے فیصلے کو صحیح ثابت کرنا چاہتے ہو نہیں بھی نہیں آج تم ماں باپ کے فیصلے کو غلط ثابت کروگے کل کو تمہاری اولاد تمہیں غلط ثابت کرے گی کیا ہم نے تمہیں محبت نہیں دی کیا ہماری تربیت میں کوئی کمی رہ گئی ہے کیا ہم ہی غلط ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ غلط ہیں میں رمشاہ سے وعدہ کر چکا ہوں میں اس انکار نہیں کر سکتا رمشاہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ یاد ہے تمہیں اور اولاد کا ماں باپ کے ساتھ کیا ہوا اندیکھا سنا وعدہ بھول گئے اولاد ماں باپ کے لیے زندگی ہوتی ہے بیٹا زندگی لیکن میں یہ نہیں کر سکتا میں یہ سب نہیں کر سکتا تمہاری یہ بیبسی تمہاری زندگی بھر کا روک بن جائے گی بج سکتے ہو تو بج جاؤ بیٹا پچتاوا کسی کو کچھ نہیں دے سکتا کچھ نہیں دے سکتا پچتاوا کی دھوپ یہ ایت کیسی ایت ایت تو خوشی کا نام ہوتا ہے اور میرے قسمت پہ تو خوشی ہے دوسروں کو خوش دیکھ کر خوش ہو جانا بھی بہت بڑی خوشی ہوتی ہے کیا ہوا اگر ہمارے پاس خوش ہونے کیلئے کچھ بھی نہیں ایک بات پوچھوا لینا ہم کیا تم سیف کو بھول پا ہوگی قدرت کا انام سمجھ کر اس دکھ کو سہ جاؤں گی دکھ اور سکتے دینے والا جو بھی دے اسے اس کا کرم سمجھ کر قبول کرنا ہمارا فرض ہے تم کتنی بہاد ہو رہا کیا میں بھی تمہاری تھا زندگی کو اپنے انداز سے جیو گی تو ہر پل تمہارا ہے اچھا تم یہ بتاؤ تمہاری ایت کی شاپنگ کا کیا بنا تم نے تو ایزا فائلان کیا تھا کہ میں سب سے مہنگی شاپنگ کروں گی نہیں مومن اب میں نے سوچا ہے کہ ایت انتہائی سادگی سے مناؤں گی زلزلہ زدکان کی مصیبتوں اور آزمائش کو دیکھ کر تو دل خون کی آنسو روتا ہے ان کے غم کے سامنے اپنا غم بہت چھوٹا لگتا ہے تم ٹھیک کہہ رہی ہو علینا قیامت سے کم گھڑی نہیں تھی وہ اب جب بھی یاد آتا ہے رو تک کام جاتی ہے اب میں سوس ہوا کہ غم کس طرح بھولایا جاتا ہے وہ بھی تو زندہ رہیں گے جن کے کوئی بھی نہیں رہے زندگی کے رنگ دیکھو گی تو ہر پل ایک نیا رنگ نظر آئے گا تم ٹھیک کہتی ہو علینا وہ وقت ہمارے لئے سبا کی تو تھا جو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے شکریہ 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 اید سے پہلے سبا کو کوئی واضح جواب دینا ہے کیونکہ وہ اید پہ رسم کرنا چاہتی ہے اور اس مسئلے پر تم لوگوں نے کافی سلا مشورہ کر لیا ہے اب مجھے بھی تو کچھ بتاؤ کہ میں اسے کیا جواب دوں شکریہ شکریہ جی بھائی جی بھائی جب اممہ آپ سبا کو صاف انکار کر دیں کیوں محمل میری بیٹی ہے وہی میری بہو بنے گی اور اب میں دیکھتا ہوں کہ میرے فیصلے سے کون انکار کرتا ہے شکریہ شکریہ آپ میری بھا بی نہیں میری بہن بھی ہیں اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا ہے اس کے لئے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں بھائی جان آپ کا جو بھی حکم ہے میں حاضر ہوں میلو بچہ جی تیرے ہو بیٹا تم نے میرے دل کی مرات پوری کر دی تیرے اگر روزہ نمہ ہوتا تو میں تیرے ابھی مو میٹھا کروا دی نہیں پہلے ambi ہوتا 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 ہوتےlude اور cirkн کو بائائےamb міٹھتا کروں گا اور باف جسے بھیکےран اور باقر همشا منیزا تم تو کچھ بولی نہیں رہی سب کچھ کھیڑی ہے تو ہے زیادہ بولنے والا انسان تھک بھی تو جاتا ہے اور وقت اسے خاموش رہنا سکھا دیتے اس کو تو بیس چپسی لگ گئی ہے سارا گھر خاموش ہو گیا ہے اس کے اس چپ سے میں کیا چیز ہوں میری کیا اوقات ہے میرے ہونے یا نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے کیا بات ہے تم تو بہت زیادہ پریشان ہے جب پریشانیاں مکتر کرن جاتی ہیں تو کیا ذکر کرنا کسی پریشانی کا آرمشاب 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 آپ نے اس گھر کے سکون کو تحس نحس کر کے آتی میں بہت خوش ہوں کیونکہ آپ کی وجہ سے اس گھر کے ہر فرد کے سامنے ایک دیوار کھڑ دیا گیا میں بہت خوش ہوں بہت خوش ہوں کیونکہ آپ کی وجہ سے میرے ماں باپ پرسوں کی رفاقت کو بھول کر آج فاصلے پر کھڑے ہو گئے میرا باپ اپنے بھائی سے دور رہنے پر مجبور ہو گیا ہے آرمشاب اس سے اور تو کچھ نہیں اور تو کچھ نہیں لیکن بزرگوں کو موت کے اور قریب کر دیا بہت شکریہ آپ کے بہت شکریہ آپ کے یہ کانٹریبوشن ہمارے اس گھر کے لیے ہمیشہ آگ گیا ہمیشہ آرمشاب ہمیشہ یہ سب کیا ہو رہا ہے ہر بات ہر بات اس گھر میں رہنے والوں کے لیے ایک نئی مصیبت لے کر آ رہی رمضان المبارک کا چاند تو بڑی خوشیں لے کر آیا تھا مجھے خود سمجھ نہیں آرہی بیٹا میں کیا کروں میرے بچوں پر یہ کیا آسمائش آئی ہوئی ہے بما سیف اور منظر سیف اور منظر کا کیا جوڑ ہے آپ کس جہاں میں رہتے جسے جہاں جہاں باندیا منظر کی اپنی مرضی اس کی خواہش کو کیوں نہیں سامنے رکھتے آپ لوگ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں بیٹا پیٹیاں تو صرف قربانی دینے کے لیے پیدا ہوتی ہیں یہی تو ڑلتی ہے ہماری اسلام تنگ نظر دین نہیں ہے اسلام میں تو عورت کو بہت عصد بہت آزادی دی گئی ہے اس کی مرضی کے بغیر اس کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا جا سکتا ہم اپنی دنیا میں اپنے دین کو کیوں بھول جاتے ہیں ایک لمبے عرصے کی کڑی دھوم کے بعد میری نجمہ کی زندگی میں باہر آنے کی امید پیدا ہوئی ہے کیا تم اسے بھی ختم کر دینا چاہتے ہو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اس قربانی کے بعد پپو کی زندگی مصیبتوں اور آزمائشوں سے محفوظ ہو جائے گی لیکن اس قربان گاہ میں جس کی قربانی دی جا رہی ہے اس کی زندگی کے بارے میں آپ نے کبھی کچھ نہیں سوچا اس کی زندگی کی کوئی فیلیو نہیں کوئی اہمیت نہیں بس کرو بیٹا بس کرو تیرے سوالوں کا جواب میرے پاس نہیں ہے بس اپنا ہی سمجھ لو کہ قدرت کو یہی منظور تھا نہیں امہ نہیں یہ تقدیر کے نہیں یہ ہمارے غلط فیصلے ہیں بیٹا یا اللہ میں کیا کروں کچھ سبت نہیں آتی سلام علیکم و علیکم اسلام ابھی تندقدرہ کیا رہی ہے اور ابھی جو رہی ہے یہ جانے ہوجو چاہیے حارش سے ملی ہو اب اس کی ضرورت نہیں تک رہی ہے بیٹا بات کریں یہ بیٹا ہے جے بھائی ہو ، اب میں چلتی ہوں کیونکہ میں پیکنگ بھی کرنی ہے اچھا بیٹا جیسے تواری مر بھی کدافیس اب ہو سکیے تو مجھے مااف کر دی چیئے گا ہلو ہلو میرے امشاہ بول رہی ہوں میں مومل بول رہی ہوں فرمایے اچھا ہوں مومل کہ تم نے فون اٹھا لیا میں نے تم سے ہی بات کرنی تھی ایم سوری کہ میری وجہ سے تم لوگ کو پریشانی اٹھانی پڑی میں یہ نہیں جانتی تھی کہ تم لوگ ایک دوسرے سے اتنی محبت کرتے ہو محبت کرنا تو سب کا حق ہوتا ہے ملتی ہے یا نہیں ملتی یہ مقدر کی بات ہے زندگی کی خوشیاں تمہارا مقدر ہوں ہارے صرف تمہارا ہے میں جا رہی ہوں کیونکہ میری فلائٹ کا ٹائم ہو گیا ہے سب سے معذرت کر لینا میری طرف سے اور اید کے ساتھ ساتھ محبت بھی تمہیں مبارک ہو اللہ حافظ کیا بات ہے بڑی خوش نظر آرہی ہو کیا اید کا چاند نظر آگا ہے ہم یہی سمجھ لو اید کا چاند نظر آگا ہے بلکہ اید کا چاند ملکہ آرہی ہے بات ہے فیم شاہ انگلینڈ پاپیس جا رہی ہے کیا واقعی؟ ہاں ابھی اس نے ایڈپورٹ نکلنے سے پہلے فون کیا ہے یا اللہ تو بہت غفور ہو رہی میں تیرے گھر میں کسی چیز کی قوی نہیں ہے ماشاءاللہ کس بات پر خدا یاد آ رہے؟ امیر ریمشاہ انگلینڈ واپس جا رہی ہے کیا؟ کیا تم سے کہہ رہی ہو؟ جی امیر ابھی ریمشاہ نے فون کیا تھا اور وہ ہم سب سے معذرت بھی کر رہی تھی سبحان اللہ تیری قدرت کے رنگ نرالے ہیں مولا میں ابھی اببہ جان کو بتاتی ہوں اسے کہتے ہیں لگن سچی ہو تو منزل مل ہی جاتی ہے میری دعا ہے تو میں بھی تمہاری منزل مل جائے آپ کی دعاوں کی ہی ضرورت ہے سرکار جا بچہ دل سے دعا دی کہ تمہیں بھی تمہاری منزل مل جائے یہ تو اچھی بات ہے بیٹا ایرپورٹ جانے سے پہلے اس نے فون کیا یہاں بھی بات کر رہی تھی کہ جا کر میں کوئی پیکنگ وغیرہ کرنی ہے بس اببہ جی یہ بھی قدرت کی طرف سے ایک ازمائشی تھی بیٹا ازمائش اور مصیبت میں صبر کرنا بھی ایک نیکی ہے اللہ سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور کسی ازمائش میں نہ ڈالے یہ کون آگیا دیکھو تو جی اببا جی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم یہ ہمارے گھر میں چاند ایرکا تم شناوری ہونا جی اببا جی صبح کا بھولا اگر شام کو گھر آجائے تو اسے بھولا نہیں کہتے مجھے معاف کریں مافی مافی کس پاس کی بیٹا میں نے نجمہ کے ساتھ اور آپ کے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں با جی رمضان المبارک کے صدقے مجھے معاف کر دیں نہ پتہ نہ تم نے کیا کیا ہے وہ تو ہماری حزت ہے مان ہے ہمارا ہاشر ہاشر بیٹا جب کوئی گھر چل کے آجائے تو دل میں کوئی بات نہیں رکھتے میں نے اس کے ساتھ بتمیزی جو کی تھی مجھے معاف کر دو ہاشر میں نے غلط کیا بہت نہیں میری سابکا زید کو غلطی سمجھ کر ماف کر دیں اور سیف کے لیے علینا کا ہاتھ دے دیں نجمہ کی خوشی ہم سب کی خوشی ہے اگر آپ کی یہی خواہش ہے تو ہمیں کوئی اتراز نہیں کیوں اببا جی؟ شہلا بیٹا یہ تو تمہاری فرما برداری ہے اللہ تمہیں خوش رکھے ہم تو تمہارے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں تو میں آپ کی طرف سے علینا کے رشتے کی ہاں سمجھو تو ہم نے نا کب کی تھی بیٹا کیوں شہلا؟ جی اببا جی جیسے آپ کہوں کو اللہ آپ کی دعاوں سے بہتر کرے رمضاناً مبارک کا مہینہ بیٹا ہوتا ہی رحمتوں اور برکتوں والا ہے اس مہینے میں رب کریم رحمتوں کی بارش پر زیادہ ہے جس نے دامن پھیلا لیا اس نے سب کچھ پا لیا موسیقی 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 ماما جی ویسے آپ بڑی چیز ہیں ہمیں پکوڑے رج رج کے کھلاں کے لاغی دیں ہماری ایدی کھانے کی چکر میں تو نہیں ہیں نہیں ایدی میں سب کو دوں گا بلکہ اس دنہا تو میں نے خود ایدی لینی ہے ماما جی ویسے وہ کون سے بزرگ ہوں گے جن سے آپ نے ایدیے کٹھی کرنی ہے بھائی بولے کی باتیں ہوتی ساری نڈالی ہیں پتہ ہے پتہ ہے مجھے سب پتہ ہے بھائی جان اس دنہا میں نے بچوں سے اور کون سے بزرگوں سے سب سے ایدی کٹھی کرنی ہے اور اپنے ان زلزلہ زدگان بھائیوں اور بہنوں تک پچھانی ہے جو ہمارے مدد کی انتظار میں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں کیا بھائی بھولے یہ تو بہت ہی نیک کام ہے اپنی خوشیوں میں مصیبت زدہ بہن بھائیوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اببا جی میں نے اپنی اید کی شاپنگ کے سارے پیسے زلزلہ زدگان کی مدد کے لئے دے یہ اللہ تمہیں اجرد دے گا ہمیشہ یاد رکھا اور میں نے بھی اید انتہائی سادگی سے منانے کا فیصلہ کیا ہے ہم بھی زلزل سے متاثرین بہن بھائیوں کے لئے درم میں برابر کے شریک ہیں اور سب کی اطلاق کے لئے ارض ہے کہ ہاشی نے اپنی پاکٹ مانی کے سارے پیسے زلزلہ زدگان کے فند میں جمع کروا دی اچھا ہے یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے میں نے انشاءاللہ جب کماؤں گا تو بہت سے پیس دوں گا بہت سے پیس دوں گا ہاں ہاں کنگال بینک آف لیمیٹڈ میں صرف پیسے جمع ہو سکتے ہیں وہاں سے آج تاک کس نے پیسے نکلوائے نہیں چلو بھی سب لوگ ہاتھ اٹھاو اللہ تعالیٰ سے برکتو والے مہینے کی رخصتی پر دعا مانگو آجی باجان دعا تو ضرور ہونی چاہیے ہیں یا اللہ ہم تیرے گناہگار بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہے ہماری حاضری قبول فرما آمین یا میرے باری طالع تیری توفیق سے ہم نے تیرے روزے رکھے تیری نماز زکاة خیرات ادا کی یا میرے باری طالع اپنے حبیب کے صدقے قبول فرما یا اللہ ہمارے عمال ناکس ہیں اپنی رحمت کے صدقے انہیں قبول فرما کر ہماری نجات کا ذریعہ بنا یا اللہ یا میرے پروردگار تیری ذات آلہ ہے تو بخشنے والا ہے ہمارے گناہ ماں فرما یا اللہ یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے ہم نے اپنی کمدور حیثیت کے مطابق جو جو نیک عمال کیے ہیں اس رحمتوں والے مہینے کے صدقے انہیں قبول اور مخور فرما یا اللہ اس ماہ مبارک میں جو ہمارے ملک میں بدترین زدلہ آیا تھا اس میں متاثر ہونے والے بے قصوں کی مدد فرما آمین آمین لیویییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی موسیقا